موسیقی 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 گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ پر 23 دسمبر یعنی پیر کی روز سے ستیہ گرہ کرے گی کانگریز جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال نے بتایا ہے کہ ستیہ گرہ پیر دوپہر تین بجے شروع ہوگا اور رات آٹھ بجے تک جاری رہے گا ستیہ گرہ میں پارٹی صدر سنیا گاندھی اور ناشد راہوالگاندھی سمیت کئی بڑے قائدین رہیں گے شامل بہو جن سماج پارٹی کی صدر مایواتی نے دہلی کیجابہ مسجد علاقے میں شہریت ترمیمی قانون اور شہریت کے قومی ریجسٹرار یعنی این آر سی کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں حصہ رہنے کے لیے بھیم آرمی کے سربراہ چندر شیکر کی تنخیط کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دہلی اسمبلی الیکشن کے پیش نظر سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے مایواتی نے ٹوئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ چندر شیکر اپنے سیاسی مفادات کے وجہ سے بی ایس پی مخالف پارٹیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ جانبوت کر ان بیاستوں میں احتجاجی مظاہروں میں حصہ لی رہے ہیں جہاں بی ایس پی مضبوط ہے مجلس کے صدر ورکن پارلیمنٹ بیرستر اصرددین اوویسی نے ایک جلس عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد سے مسئلہ بگڑھنے کے قوی امکانات ہیں اس لیے عوام تشدد سے گریز کرتے ہوئے پر امن احتجاج کو یقینی بنائے انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہے اور ملک کے تقسیم کی مخالفت کی تھی اصرد اویسی نے کہا ہے کہ ہم سی اے کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں مذہب کو بنیاد بنایا گیا ہے ہم باہر سے آنے والے پناہ گزینوں کے خلاف نہیں ہے جیاسے تلنگر جلے انہاگر کرنول میں ڈاکٹرز کی لاپروہی کی نتیجے میں پیدائش کے وقت بچے کا سر تن سے جدہ ہو گیا یہ واقعہ اچھمپیٹ کے سرکار اسپتال میں آیا پیش اس واقعے کے بعد مریض کی رشتداروں نے ڈاکٹرز پر لاپروہی کا احسام لگاتے ہوئے ہسپیٹل میں ہنگام آرائی کی جلے کریکٹر نے واقعے کی تحقیقات کی ہدایت دی ہسپیٹل سپریٹنڈنڈ اور ڈاکٹروں کے خلاف لاپروہی کا مقدمہ کر لیا گیا درش مہارشہ حکومت نے قرض کے بوچھ سلے کسانوں کو راحت دیتے ہوئے ان کے دو لاکھ روپے قرض معاف کرنے کا کیا اعلان اور دو لاکھ روپے کے رقم کسانوں کے اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کی جانے کا بھی کیا فیصلہ ناکور میں سرمایہ جلاس کے آخری دن وزیرالہ ادو تھاکر نے اس سلسلے میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قرض معافی کا آغاز مارچ مہینے سے شروع ہوگا اور اس اسکین سے ریاست کے ہر اس کسان کو فائدہ ہوگا جو قرض کے بوچھترے دبا ہوا ہے صدرمدری فورکن پارلیمنٹ حدرباد بیرسر اسوزدین اوویسی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے مکانات پر قومی ترنگا لہرائیں تی اے اے اور این آر سی کے خلاف منقضہ احتجاج جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا ہے کہ شہریت تنمیم قانون کے خلاف احتجاج درج کرنے والا ہر شہری بالخصوص مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ آج اس سے اپنے مکانات کی چھت پر قومی پرچم لہرائیں تاکہ اس سے بی جے پی حکومت کو سی اے اے کے خلاف ہندوستانی مسلمانوں کا پیغام بھی جا جا سکے تلنگا نمسلم حقولہ پوراٹا سمیتی نے شہریت ترمیم بل اور این آر سی کے خلاف تیس جسمبر کو حثمانی اونیورسٹی آرٹس کالیج ہیدرباد میں منقض شدنی جلسے عام میں طلبہ اور عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اسے کامیہ بنانے کی کی اپیل کل آئی بی گست ہاؤز میں منقضہ پرس کانسنس دوران احتجاج جلسے عام سے متعلق پوستر کی رسم اجراء انجام دی گئی اس موقع پر سمیتی کے ریاستی کنوینئر شبیر باشا تیارس خاید عرفان دانش آسیف علی ایڈوکیٹ نائم خان کانگریس خاید انیل کے علاوہ دوسرے بھی تھے موجود انجینی وزیرالہ تمیلناڑو جیلیلتہ کی قریبی دوست ششی کلہ نے منسوک کرتا کرنسی سے شاپنگ مول اور کئی جادہ دیں خریدے ہیں یہ انکشاف اس وقت ہوا جب بہکمین کمٹیکس نے مدراز کے دارت میں اس سلسلے میں تفصیلات پیش کی نومبر دوہزار سولہ میں حکومت کی جانب سے نوٹ بندی کے بعد ششی کلہ نے منسوک شدہ پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کے نوٹوں سے ایک ریزارڈ دو شاپنگ مول سوفٹویر کمپنی شگر فیکٹریہ خریدی تھی ان تمام کی لاغت کروڑا روپے بتائی گئی ہے خیر علاقے گورنر عارف محمد خان نے کہا ہے کہ شہریت ترمیمی قانون کانگریس اور مہتمہ گاندھی کی منصوبے بندی تھی جنہوں نے پاکستان کے اقلیتوں کو ہندوستانی شہریت دینے کا پیسرہ لیا تھا اب تک روز میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت صرف کانگریس مہتمہ گاندھی اور پنڈت جواحلال نحرو کے فیصلے پر عمل پیرا ہے عارف محمد خان نے کہا ہے کہ تقسیم کے وقت گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے اقلیت جب بھی شاہیں ہندوستان آ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شہریت قانون بنانے کے بنیاد انیس سو پچاسی اور دوہزار دین میں رکھی گئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کی حکومتیں بھی کانگریس کی ہی تھی